جمعو میں ایک بس سٹینڈ پر ہوئے گرنیڈ کے حملے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ چار کی حالت نازوک بتائی جا رہی ہے اس حملے میں کم سے کم تیس لوگ زخمی ہوئے ہیں جمعو میں ایک بس سٹینڈ پر ہوئے گرنیڈ حملے میں سترہ سال کے ایک نوجوان محمد شارک کی موت ہو گئی جبکہ چار کی حالت نازوک ہے حملے میں کم سے کم تیس لوگ زخمی ہوئے ہیں حملے کے کچھ گھنٹے بعد ہی جمو کشمیر پولیس نے گرنٹ پھیکنے والے شخص کو گرفتار کر لیا جس بس سٹینٹ پر گرنٹ پھیکا گیا وہ بھیڑ بھار والی جگہاں ہے سرکاری بسوں کے علاوہ آس پاس پھل سبزی اور چائے کی دکانے لگی تھی اور بڑی سنکھیاں میں لوگ جمع تھے ایک چشمدیت کے مطابق اس نے اپنی موٹرسائکل کھڑی کی تبھی اسے تیز دھماکے کی آواز سنائی دی جمو کشمیر پولیس کے علاوہ بڑی سنکھیاں میں ارسائنک بلوں کے جوان موکے پر تینا تھے اور سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے اس حملے کے بعد سے جمو میں حالات تھوڑا تناو پورڑ ہیں اس سے پہلے چودہ فروری کو ہوئے پولواما حملے کے بعد جمو کے کئی علاقے کرفیگرس ہو گئے تھے بیرو ریپورٹ گو نیوز موسیقی